اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں تیرہ ایسے آئیڈیاز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے کرنے سے ان کے مالک عرب پتی بن گئے عام طور پر ہر دس میں سے نو کاروباری آئیڈیاز ناکام ہو جاتے ہیں مگر جو کامیاب ہوتے ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے ان کا زبردست ہونا ایسے ہی چند زبردست خیالات کے بارے میں جانے جنہیں پیش کرنے والے افراد غربت کی سطح سے نکل کر عرب پتی بن گئے اور اب دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے ہیں اور ان میں ایسے نام بھی شامل ہیں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی غریب بھی ہو سکتے تھے دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکس تو چلتے ہیں آج کے سفر پر نمبر ون گوگل کے بانی لیری پیج اور سرگئی برن لیری پیج اور سرگئی برن امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایس ڈی کے سٹوڈنٹ تھے جب وہ پہلی بار ایک سرچ انجن کے آئیڈیا کے ساتھ سامنے آئے تھے ان کا یہ خیال اس وقت مارکیٹ میں موجود دیگر سرچ انجن سے مختلف تھا یہ سرچ انجن صرف کیورڈز ہی نہیں بلکہ ویب پیجز کے لنکس میں سرچ کی جانے والی چیز کی مناسب اور نمبر کا تجزیہ بھی کر سکتا تھا اب دو سٹوڈنٹس کا پیش کردہ گوگل سرچ انجن انٹرنیٹ پر راج کر رہا ہے اور یہ کمپنی سینکڑو ارب ڈالرز کی مالک بن چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے مقبول ترین موبائل فون پلیٹ فارم انڈروائیڈ اور دنیا کی سب سے مقبول ترین ویڈیو ویب سائٹ یوٹیوب وہ بھی چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر انوکھی اجادات بھی سامنے آتی رہتی ہیں جیسے گوگل گلاس وغیرہ وغیرہ دلچسپ بات یہ ہے کہ لیری پیجو سرگئی برن تونوں لگ بگ تیس تیس ارب ڈالرز کے مالک بن چکے ہیں نمبر ٹو مارک زکر برگ مارک زکر برگ ہاورڈ میں انڈر گریجوئیڈ تھے جب وہ ایک فیس میچ نامی فیب سائٹ کے خیال کے ساتھ سامنے آئے اس سائٹ کے ذریعے مارک زکر برگ نے سکھا کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو لوگوں کو آن لائن کانٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر انہوں نے ایک سائٹ دی فیس بک ڈاٹ کام مطارف کرائی اس کے بعد اس ویب سائٹ کا نام تبدیل کر کے فیس بک رکھ دیا گیا اور ایک دہائی کے اندر اندر یہ دھائی سو ارب ڈالرز کی کمپنی کی شکل اختیار کر گئی ذاتی طور پر مارک زکر برگ خود پینتی سرب ڈالرز سے زائد کے مالک ہیں فیکٹ نمبر تھری مائیکل بلوم برگ نائیٹین سیونٹی کی دہائی میں وال سٹریٹ کے ٹریڈر تھے اس دمانے میں انہیں احساس ہوا کہ مالیاتی کمپنیاں قابل اتبار کاروباری معلومات کے لیے بڑی رقم ادا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا کاروبار متعرف کرایا جو اہم مالیاتی معلومات کمپیوٹر ٹرمیننز کے ذریعے فوری طور پر مہیا کرنے کا کام کرتا تھا اب اس کمپنی کو سلانہ آٹھ ارب ڈالرز سے زائد کی آمدنی ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی طاقتور ترین میڈیا اور مالیاتی معلومات مہیا کرنے والی کمپنیوں میں سے ایک ہے مائیکل بلوم برگ بھی اس کے نتیجے میں سنتیس ارب ڈالرز کما کر دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک بن چکے ہیں نمبر فائیو جیف بیزوز جیف بیزوز نوے کی دہائی میں ایک امریکی کمپنی میں ملازم تھے جب انہوں نے اپنی کمپنی کھولنے کا فیصلہ کیا اگرشک کوئی کاروبار سمجھ میں نہیں آتا آن لائن بک کسٹرور کو متعرف کرانے کا خیال ان کے دل کو بھاگیا اب ان کی یہ کمپنی ایمازون کے نام سے دنیا بار میں آن لائن قریداری کی مقبول ترین ویب سائٹ بن چکی ہے اس کی مالیت دو سو ارب ڈالر سے زائد جبکہ سیلانہ فروخت اٹھاسی ارب سے زیادہ کی ہے جیف بیزوز کی ذاتی دولت کا تخمینہ بھی اٹھ تیس ارب ڈالر سے زائد کا لگایا جاتا ہے نمبر سکس لائری ایلیسون جنوبی شکاگو میں پلنے بڑھنے والے لائری کا بچپن مشکل حالات میں گزرا اور مالی مشکلات کے باعث دو بار کالی سے نکلنا پڑا مگر ساٹھ کی دہائی کے وسط میں جب لائری نے کیلیفورنیا منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو ایک ڈیٹا بیس پروگرامنگ لینگویج اسکیو ایل سے متعلق رپورٹ نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے اسکیو ایل کو اپنا کر اوریکل ڈیٹا بیس کی تشکیل دی جو کہ آئی بیم برینڈ سے ہٹ کر دیگر کمپیوٹرز پر کام کر سکتا تھا کچھ ہی برسوں میں اور ایکل مقبول ترین ڈیٹا بیس پروگرام کی شکل میں ابر کر سامنے آیا اور اب اس کی مالیت 195 ارب ڈالر سے زائد ہے جبکہ اس کے بانی لائری ایلیسن 65 ارب ڈالر کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں نمبر سیمن بل گیٹس یہ سال 1975 کی بات ہے جب بل گیٹس اور پال ایلن نامی نوجوان نے ڈبل ایٹ ڈبل ڈبل ڈیرو کو تیار کیا جس کے لیے انہوں نے ایک پروگرامنگ لینگویج تیار کی جسے بیسک کا نام دیا گیا اور بعد میں انہوں نے مایکروسافٹ نامی کمپنی کو تشکیل دیا جس کے ذریعے ایک آپریٹنگ سسٹم ڈوز تیار کیا گیا اور آئی بیم کو اس کا لائسنس دیا گیا کچھ سال بعد مایکروسافٹ نے اس سے بہتر آپریٹنگ سسٹم وینڈوز تیار کیا اور اس کے بعد سے وہ دنیا کی بڑی ٹکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے جو کہ پرسنل کمپیوٹر اور سافٹوے مارکیٹ پر راج کر رہی ہے اس کی تین سو ستر ارب ڈالرز کا کاروبار سروسز اور ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ ساتھ ویڈیو گیمز اور موبائل فونز پر بھی چل رہا ہے جبکہ بل گیٹس اسی ارب ڈالرز کے قریب کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص قرار دیے جاتے ہیں نمبر نائن مارک کیوبن نوے کی دہائی میں ایک انٹرنیٹ کمپنی چلا رہے تھے اور ایک کمپنی براڈکاسٹ ڈاٹ کام کو ترقی دے رہے تھے جس کے دوران انہوں نے سیٹلائٹ نشریات کو ٹی وی پر نشر کرنے کے آئیڈیا کو اپنا لیا کچھ عرصے بعد مارک کے براڈکاسٹ ڈاٹ کام پانچ شاریہ سات ارب ڈالرز کے ایوز یاہو کو فروز کر دی گئی اب یہ کمپنی تو موجود نہیں لیکن مارک کیوبن تین ارب ڈالرز کے احساسوں کے ساتھ غربت سے امرات کی سیڑھیاں چڑھنے والے کامیاب ترین افراد میں سے ایک ضرور مانے جاتے ہیں نمبر نائن جیک ماں جیک ماں کو نائٹین نائٹی فائیو میں امریکہ کا دورہ کرنے پر انٹرنیٹ سے دلچسپی پیدا ہوئی اور جلد ہی انہوں نے دو انٹرنیٹ کمپنیوں کا آغاز کیا لیکن وہ ناکام ثابت ہوئی مگر ان کی تیسری کوشش جسے انہوں نے علی بابا کا نام دیا ہٹ ثابت ہوئی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک سپورٹر اپنی اشیاء کو سارفین کو براہ راست فروخت کر سکتے ہیں نائنٹین نائٹی نائن میں اس کمپنی نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور صرف پندرہ سال کے عرصے میں یہ علی بابا امریکی سٹاک مارکیٹ میں سر فہرستہ آگئی اور اب اس کی مالیت دو سو ارب ڈالرز سے زیادہ ہے جبکہ زیک ماں کے اپنے اساسے کی مالیت چوبی سرب ڈالرز سے زیادہ ہو چکی ہے نمبر ٹین جان کوم جان کوم نے اپنی شراکتدار برائن ایکٹن کے ساتھ ملکر ایک ایسی فون بک اپلیکیشن تیار کرنے کی کوشش کی جو لوگوں کے ناموں کے سٹیٹس اپ ڈیٹس کے سامنے شو ہوں جیسے مقامات یا یہ پتا چل سکے کہ موجودہ شخص فون پر مصروف ہے یا نہیں اس طرح ظاہر ہو سکے بعد میں اس اپلیکیشن کو وٹس اپ کا نام دے کر اس میں فیچرز اور نوٹیفکیشنز کو شامل کیا گیا اور میسیجنگ پلیٹ فارم کی شکل دے دی گئی یہ اتنی مقبول ثابت ہوئی کہ دو ہزار چودہ میں فیس بک نے انیس ڈالرز کے عوض اسے خرید لیا جبکہ اس کے متحرک سارفین کی تعداد اب آٹھ سو ملین سے زیادہ ہے جبکہ جان کوم کے ذاتی احساسوں کی مالیت چھ اشاریہ آٹھ ہرب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے نمبر 11 جیری یونگ اور ڈیویڈ فلو امریکی یونیورسٹری جیری یونگ اور ڈیویڈ فلو ویب سائٹ کی ایک لوگت تیار کرنے کے لیے خیال کے ساتھ ساتھ سامنے آئے اور انہوں نے جیری اور ڈیویڈ گائیڈ ٹو دی ورڈ وائڈ ویب کو متعارف کر آیا اس کے ایک سال بعد ہی یہ دنیا کی مقبول ترین ویب سائٹ میں سے ایک بن گئی انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے یاہو رکھ دیا جو کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑے ویب پورٹلز میں سے ایک ہے اس کے مارکیٹ ویلیو 38 ارب ڈالرز سے زائد ہے جبکہ جیری یونگ اس کمپنی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ایک کمپنی چلا رہے ہیں اور ان کے احساسوں کی مالیت دو ارب ڈالرز ہے اس کے مقابلے میں ڈیویڈ فلو اب بھی یاہو بورڈ کا حصہ ہیں اور ان کے احساسیں تین ارب ڈالرز سے تجاوز کر چکے ہیں ٹیکساس یونیورسٹی میں دورانے تدریس مائیکل ڈالرز نامی نوجوان کو احساس ہوا کہ سیلزمین کو ایک طرف کر کے سارفین کو کمپیوٹرز فروخت کرنے کا ایک براہراس طریقہ موجود ہے انہوں نے ڈالرز کے نام سے ایک کمپنی تشکیل دی جو کہ پی سی کے تمام پارٹس کو اسیمبل کر کے کم قیمتوں پر فروخت کرنے کا کام کرتی تھی اس کمپنی نے پہلے سال ہی ساٹھ لاکھ ڈالرز کمائے اور جلد ہی کمپیوٹرز کی فروخت میں نمائیاں اضافہ ہوا اور ٹو تھاؤزنڈ ون میں یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی بن گئی مائیکل ڈالر نے ٹو تھاؤزن تھرٹین میں نائن پوائنٹ ٹو فور ارب ڈالرز ادا کر کے اس کمپنی کو ایک بار پھر نیجی ملکیت میں حاصل کیا اور آپ بھی ان کے احساسے اٹھارہ ارب ڈالرز کے لگ بگ ہیں سرفنگ کے شوکین نک وڈ مین کی خواہش تھی کہ لہروں پر سرفنگ کرنے والے افراد اپنی بہترین تصاویر لینے کے قابل ہو سکے اس لیے انہوں نے برسوں کی محنت کے بعد گو پرو نامی کیمرے کا پہلا ویڈین مطارف کرایا اور جلد ہی یہ ڈیوائس سب کو بھا گئی یہ ڈیوائس سب کو ہی اچھی لگنے لگ گئی گو پرو نامی یہ کیمرہ گزشتہ سال عمام کے لیے پیش کیا گیا اور اب اس کمپنی کی مالیت 7.8 ارب ڈالرز تک پہنچ چکی ہے اور نک وڈ مین کی داتی دولت بھی ڈھائی ارب ڈالرز سے تجاوز کر چکی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی